اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور آج ہم لوگ بھی آئے ہیں گروسری لینے کے لیے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے گروسری لینے ہم لوگ نہیں آسکے تھے پچھے دنوں تقریباً ہفتہ دس دن ہم لوگ کافی بزی رہے تو پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ گروسری بگرہ لینے کے لیے منتھلی جو گروسری لینے ہوتی ہے نا تو وہ لینے نہیں آسکے تھے تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ریگلر یوز کی ہوتی ہیں پاس میں بکالہ وغیرہ ہے ہمارے سبزی کی دکانیں بھی ہیں تو وہاں سے لے لیتے تھے تو بس پھر آج جو تھوڑا سا ٹائم نکالا اور سوچا کہ چلو نا کچھ چیزیں کچھ کی ختم ہوئی ہیں وہ لے آتے ہیں تو بس ابھی فروٹس وغیرہ لینے تھے اور سبزیاں کچھ لینے والی تھی اور کچھن کا بھی سامان وغیرہ مجھے کافی سارا لینا تھا تو وہی لینے کے لیے ابھی ہم لوگ قریب میں ہی ہے یہ پانڈا وہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے تو یہاں سے اب چیزیں وغیرہ لے کے گھر جائیں گے اور اس کے بعد مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں گھر پہ جب کے ساتھ ساتھ گھر کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل کام تو ہے لیکن الحمدللہ میں منیج کر لیتی ہوں گھر کے کام بھی میں خود ہی اپنے سارے کرتی ہوں اور پھر باہر کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ بھی ظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور بس یہ ہے کہ پھر ککنگ وغیرہ جو ہوتی ہے روٹین میں ڈیلی بیسز پہ نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو سالم وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو پھر میں بنا لیتی ہوں چھوٹی والے دن دو تین بنا لیتی ہوں ویسے اگر کبھی تھوڑا بہت دل کر کھانے کا تو وہ پھر ہوتا ہے بس جلدی جلدی بنا لیتی ہوں تو الحمدللہ مطلب روٹین جو ہے وہ منیج ہو جاتی ہے اور پھر بیٹا بھی ہے چھوٹا سا اس کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہر چیز کے لیے بندے کو شکری ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے منیج ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جو مجھے چاہیے تھے وہ میں لے آئی ہوں اس میں مجھے چاہیے تھا میرا مایونیز ختم ہوا تھا اور ہر بغیرہ جو ہے وہ بھی میری ختم ہوگی تھی تو وہ لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں پاستہ بغیرہ لینے والا تھا اور چکن لیا اس کے ساتھ بریڈ بغیرہ لی اور ساتھ میں تھا فروٹ اور سبسیاں تھی اور بس یہ ساری چیزیں تھی جو روٹین میں گھر میں یوس ہونے والی تھی تو یہ ساری لے آئی ہوں اس کے بعد ان کو بس کچھ فریج میں رکھنے والی ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے رات کے کھانے کے لیے آجنا بنانا ہے چکن کی ریسپی بناوں گی اور بڑا ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو نہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو ٹرائے ضرور کرنا آپ لوگ نہ اچھا جی اب بھی میں بنانے لگی ہوں چکن تو اس کے لیے میں نے لے لی ہے ہول لیکس لی ہے اور سکین کے ساتھ ہی میں نے لی ہے سکین کو اور کچھ کھاتے ہیں تو لیکن اگر اس کے ساتھ بنانا تو یہ بہت ہی کرسپی سی بن جاتی ہے تو مسے کی لگتی ہے تو میں اس کو سکین کے ساتھ ہی بناؤں گی اور اس کے بعد پھر اس میں یہ ڈیپ کٹس لگا لی ہے تاکہ جو بھی اس کی مرینیشن میں بناؤں گی وہ اچھی طرح سے اس کے اندر چلا جائے اور پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کائے گا اگر پوری مرینیشن اندر تک جائے گی اس میں سارے مسالے وغیرہ ہیں وہی ہیں جو روٹین میں ہم لوگ گھر میں اپنے یوز کرتے ہیں وہی ساری چیزیں ہیں تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے لیسن کا ایک چمچ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور لال میچ ڈالی ہے گرم مسالہ اور دھنیا جو تھا پیسہ ہوا وہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس میں ہارٹ ساؤس ڈالی ہے اور سرکے کا ایک چمچ ڈالا ہے اور یہاں پہ میں ساتھ میں تندوری مسالہ جو ہے نا یہ بھی ڈال لیوں اسے بہت مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور جی اس کی سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے جی مکس ہاربز اور یہ جو ہے ضرور ڈالیں آپ اس کے بغیر جو ہے نا ٹیسٹ اس کا اتنا اچھا نہیں آتا تو یہ مکس ہاربز میرے پاس تھیں وہ ڈال دی میں نے اس میں اور ہے ساتھ میں دہی ڈال دی ہے دو چمچ میں نے اس میں دہی کے ڈالے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا پورا اندر تک جو ہے اس کو میں میرینیٹ کر دوں گی اچھا میں نے اس کے کلر کو تھوڑا سا برائٹ کرنے کے لیے اس میں زردے کا رنگ ملایا ہے اگر آپ کے پاس ریڈ فود کلر ہے تو وہ ڈال دیں یا پھر زردے کا رنگ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال کے نا تو اس کو میرینیٹ کر دیں اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے لازمی چھوڑ دیں میں نے بھی دو گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا تو ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں بٹر میں نے پین میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ڈالا جس بٹر ڈالا ہے اور اس کے پاتھ یہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن کے پیسز ہیں وہ میں اس میں رک دوں گی اور اس کا لٹ جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ پانچ سے سات منٹ جو ہے اس کو ایک ہی سائیڈ جو ہے وہ آپ اس کی پکنے دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو چینج کر دیں اس کی سائیڈ تاکہ دونوں سائیڈیں جو ہے اس پہ اچھا سا کلر بھی آ جائے اور اچھی سی پک بھی جائیے اس کی سائیڈ جو ہے میں نے چینج کر دی ہے اور اب میں اس کلیٹ بند کر رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد دوبارہ جو ہے نا میں نے اس کلیٹ کھولا اور اس کا کلر جو ہے بڑا اچھا ہو گیا اور تھوڑا سا جو اس کی میرینیشن تھی مسالہ تھا وہ بھی تھوڑا سا خوشک ہو گیا ڈرائی ہو گیا اور اب جو ہے اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے ویجٹیبلز یہ اپنی چوائز ہوتی ہے جو بھی بندے کی مطلب پسند ہوتی ہے وہ ڈالیں تو میں نے اس میں ڈالی ہے آلو ڈالے ہیں اور ساتھ میں گاجر ڈالی ہے بس یہ دو ہی سبزیاں ہیں میں نے ڈال کے اس کو جو ہے بند کر دوں گی پانچ چی منٹ کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنا اچھا اور مزے کا چکن جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا تو اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے بہت ہی کمال کا بن ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ بھی اس کو ٹرائے کرنا بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے جی آپ سے چاہوں گی اجازت اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا موسیقی